بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم محمد علی جناز ویناف پاکستان چپٹر سکس کر رہے ہیں قائد عظم کا خواب اور پاکستان آج اس کی ایکسسائز میں جو ہم question کریں گے وہ ہے complete these phrases by adding gerents and use them in sentences یہ phrases ہیں ان کو ہم نے ان کے آگے gerents add کرنے ہیں اور ان کو sentences میں use کرنا ہے تو سب سے پہلے ہے good at good at teaching accused of stealing sad at losing and tired of watching آپ کو پتہ ہے کہ پہلے آپ detail میں پڑھ چکے ہیں revise کر لیتے ہیں کہ gerents جو ہوتے ہیں use the base form plus ing work plus ing is equal to gerents or noun form work سے working pay سے paying اور improve سے improving پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے سرہ ذاریات میں آتا ہے جنہوں انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم کس طرح سے چوبیس گھنٹے عبادت کر سکتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ممکن ہے آپ کے خیال میں کیونکہ ہم عبادت کرنے تو مسجد جاتے ہیں یا سال میں ایک دفعہ ہمیں روزہ رکھنا ہوتا ہے اور یا پھر زندگی میں ایک دفعہ حج کی عبادت کرنی ہوتی ہے تو قوم سا ایسا کام ہو پہ جس میں جو ہم کام کریں اور جو ہمارے موں سے بات نکلے وہ ہماری عبادت بن جائے کیا ایسا ممکن ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارا ہر ہر کام حتی کہ ہمارا سونا جو ہے وہ بھی عبادت ہے علامہ اقبال نے اس طرح سے اس شیر میں بیان کیا ہے پروانے کو جراغ ہے بلبل کو کھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے نبی فیمس علیہ السلام سے محبت رکھنی چاہیے کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنے ایمان باب اپنی ہر ایک چیز سے زیادہ اپنے نبی سے ہے اگر ہم اپنے نبی کی ایک سنت کو بھی پکڑ لیں تو ہماری دنیا بھی سمجھ جائیں گی اور آخرت بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت تو آج سے اہد کریں کہ آپ نے قرآن مجید ترجمے سے پڑھنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کام کیا تھا ہر کام کو ویسے اپنے موں سے ہمیشہ سچ بولیں کسی کو تکلیف نہ دیں برداشت کریں اچھے اخلاق اپنا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور اس کی ایک حدیث کا بھی مطالعہ کریں تو good means pleasant are enjoyable ہم جب کہتے ہیں کہ good شاباش تو ہمیں خوشی ہوتی ہے ہم اس کو اپنے دل میں اس کے لئے خوشی محسوس کرتے ہیں ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے جب آپ کو teacher بھی good دیتی ہیں تو good means pleasant are enjoyable لیکن good at کا کیا میننگ ہے if you are good at something you are skillful and successful at doing it اگر ہم کہتے ہیں you are good at تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس محارت ہے آپ وہ کام بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہو تو زندگی میں جو محارتیں ہیں وہ سیکھیں ہر کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کریں چاہے وہ سپورٹس ہو چاہے وہ بات ہیت کرنا ہو I am good at hiding my feelings feelings تو ہم دل میں محسوس کرتے ہیں تو ہمیں غصے کو جو ہے وہ اتنا اپنے اوپر تاریمی کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگ ہمارے سے دور بھاگنے لگیں پھر he is good at teaching english کہ وہ english کو بہت اچھی طرح سے پڑھاتا ہے بتاتا ہے تو یہ ہم نے sentence use کیا he is good at teaching english اور teaching جو ہے وہ ایک جیرنڈ ہے ing teach اور plus ing اسی طرح accused of کا معنی ہے to say that someone is responsible for a crime کوئی ملزم ہو کسی کو الزام دینا after having done something wrong اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو تو ہم اسے الزام لگاتے ہیں اس کے اسے accused of کہتے ہیں اگر ہم اس کو sentence میں use کریں تو اس کا sentence اس طرح سے بنیں گا اس کے اوپر دکان سے کتابیں چوری کرنے کا الزام ہے stealing کہتے ہیں کسی چیز کو کسی کی اجازت کے بغیر چھپ کے چوری کر لینا next word sad sad feeling are showing sorrow unhappy happy اداس ہونا خوشی محسوس نہ کرنا کیونکہ اس کا opposite ہے happy sad آنکھوں میں آنسو بھی آجاتے ہیں ali is sad at losing the match ali اداس ہے کس لیے کہ اس نے match ہار دیا ہے تو sportsman spirit یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کی خوشی میں شریک ہوں ظہرہر ہے جب دو لوگ match جیت ہوتی ہے لیکن آپ اپنے اوپر کام کریں اور اگلی دفعہ جتنے کی کوشش کریں tired of bored with something because it is no longer interesting or has become annoying جیسے آپ کوئی چیز آپ کے لیے bored بن جاتی ہے اس میں اپنا interest کم ہو جاتا ہے اس کو ہم sentence میں use کریں I am tired of watching television میں television دیکھ کے bored ہو گیا ہوں تو television دیکھنا اچھی بات نہیں ہے وقت ضائع کرنے کے برابر ہے آپ تو student ہیں آپ اپنی books پڑھیں اور اچھی motivational books پڑھیں اور اپنے اندر مہارتیں بیدا کریں کیونکہ علامہ اقبال نے کہا ہے نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی